میرا تو یہ عقیدہ ہے بلکل جو اہل احریس علماء کا ہے لیکن جو نوجوان متاثر ہوڑا یعنی اس کا سوچ یہ ہے کہ فولوور جس کا زیادہ دے وہ زیادہ حق پر ہوگا اب جو سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر حسار صاحب مڑے بھی گئے ہیں اس کا سبسکرابر اتنا ہے فولوور اتنا زیادہ سنتا ہے سب لوگوں کا سنتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ حق پر ہوگا تب ہی تو ان کا فولوور ان کا اہل احریس کی عبادی کتنی زنی ہے ہمارے دن میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ مقصر لوگوں کے اتباع کرو گے تو تم کو راستے سے گمراہ کر دیں اہل احریس کا مطلبی ہوتا ہے نا کہ قلتِ تعداد یا قسرتِ تعداد حق کا میار نہیں کسی کا تعداد میں زیادہ ہونا بھی حق کا میار نہیں کسی کا تعداد میں کم ہونا بھی حق کا میار نہیں حق کا میار قرآن و سنت ہے صحیح تم اپنے آپ کو اہل احریس بولتے ہیں جس دن ہم حق کا میار قرآن و سنت کے بجائے تعداد کو بنا لے گے تو ہم اہل احریس کہا رہے جائیں گے اگر ہمارے لئے حق کا میار یہی ہو گیا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے خاص طور پر علماء کی بات اگر آپ کر رہے نا تو بھائی بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں خاص طور پر شوشل میڈیا پر ان کے کوئی فالوور نہیں ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں فالوور بڑھانے کا اپنے الگ طریقے ہوتے ہیں تو کسی کو وہ طریقہ پتہ تو اس کے فالوور بڑھ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کی وہ حق پر ہے تو ایسے دیکھا تو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالوور گمراہ لوگوں کی ہوتے ہیں بھائی آپ کو بہت سارے بابا مل جائیں گے جن کے بہت زیادہ بڑی تعداد میں فالوور ہیں بہت سارے ایکٹر مل جائیں گے جن کے بڑی تعداد میں فالوور ہیں کریکیٹر مل جائیں گے جن کے بہت بڑی تعداد میں فالوور ہیں تو اگر حق کا میعار فالوور کو بنان دیا جائے تو اس وقت تو سب سے زیادہ حق پر رونالڈو ہے سب سے زیادہ یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبر ہیں یہ تعداد کم ہونا زیادہ ہونا یہ کوئی حق کا میعار نہیں ہے ویڈیوز میں ویوز زیادہ آنا یہ کوئی حق کا میعار نہیں ہے حق کا میعار دین ہے قرآن ہے سنت ہے جو اس کو ابھی تک یہی بات سمجھ میں نہیں اس کا مطلب وہ بولتا تو ہے خود کو ایل ایدیس لیکن ابھی وہ ایل ایدیس ہوا نہیں اس کو ایل ایدیس ہونا پڑے گا پھر سے جس کو لگ رہا ہے کہ تعداد میں آ رہے ہیں اور قرآن و سنت میں آ رہی ہیں آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ارباز بھائی جو آپ سوال جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو ان کی بات ہو رہی ہے لیکن جزاکلہ خیر آپ نے ان کے سوالات کو یہاں پوٹ اپ کیا اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا